ماہ ربیل اول شریف کی آمد کی سلسلہ میں سرزمین راجہ جنگ پہ اشاقہ نے مصطفیٰ روزانہ کی بنیاد پر کریم آقا علیہ السلام کے مقدس ذکر کی محافل سے جاتے ہیں اور محافل میں سے ترتیب کے اعتبار سے پہلی محافل اور اشتہار کی ترتیب کے اعتبار سے دوسری محافل نیکات وزیر ہے دعا کرتے ہیں رب تعالی ہماری حاضری کو بل فرمائے اور ہم سب کے لئے نجات کا ذریعہ بنائے عزیزان اگرامی جو ہی ماہ ربیل اول کا چاند اطلو ہوتا ہے ہر طرف خوشیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کھلے چہرے کھلی جبینیں مسکراتے ہونٹ چمکتی آنکھیں یہ اشاق اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ پورا سال ان کا اسی خوشی میں ہی گزر جاتا ہے اور آج زمین بھی خوش ہے آسمان بھی خوش ہے آسمان کے ستارے بھی خوش ہیں زمین کے دنگین نظارے بھی خوش ہیں برگو شجر کو بھی خوشی ہے خوشکو تر کو بھی خوشی ہے فضا کا جبنوں بھی خوش ہے سہرا کا مور بھی خوش ہے قطرہ دریاء بھی خوش ہے سمندر کی مچلی بھی خوش ہے کائنات کی ہر چیز خوش ہے سب کو خوشی ایک ہے قوم سے خوشی ہے آبنہ کے لال کے تشریف بنانے کی قریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فُدِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِشِتِّلْ فرمائے رب تعالیٰ نے چھے چیزوں کی وجہ سے چھے عزمتوں اور چھے شانوں کی وجہ سے رب تعالیٰ نے خود مصطفیٰ کو ساری کائنات کا نبی اور رسول بنا کر بیجا سارے نبیوں اور سارے رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی پہلے نمبر پر حضور ارشاد فرماتے ہیں امام بخاری اس حدیث کو صحیح بخاری میں لکھتے ہیں جانے جانا ارشاد فرماتے ہیں وہ ہوتی تو جوامی القلم فرمائے رب تعالیٰ نے مجھ مصطفیٰ کو جوامی القلم عطا فرمائے ہیں جوامی القلم کا ترجمہ اور مظلم اور مفہوم کیا ہے مفہوم یہ ہے الفاظ تھوڑے ہوں لیکن ان الفاظ میں معانی کا سمندر موجزن ہو دوسرے نمبر پر حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ صرف تو اگر روح فرمائے میرے خدا نے روح کے ذریعے میری مدد فرمائی ہے فرمائے میں مصطفیٰ بیٹھا مدینہ کی سرزمین پہ ہوں ایک مہینے کی مصافت دور اللہ تعالیٰ نے میرے یہ شانت آتی ہے میرے روح سے ایک مہینہ دور بیٹھا دشمن کام رہا ہوتا ہے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ارشاد فرمایا رب نے مجھے کائنات کی ہر مخلوق کا رسول بنا کرنے جا ہے جیسے ہی محبوبِ خدا کی آمد ہوتی ہے کائنات کی ہر چیز خوشیاں منا رہی ہیں کائنات کی ہر چیز خوش ہے آج چونٹی خوشیاں مناتی ہیں میرے آقا آگئے صدیق کے اکبر خوشی مناتے ہیں میرے آقا آگئے چونٹی بل سے نکل کے کہتی ہے صدیق انسان پر جو فضل ہوا اس کا گریڈ الگ ہے اس کی نویت الگ ہے لیکن سرکار تو سب کے رسول ہیں سرکار تو درختوں کے بھی رسول ہیں حضور تو پتھوں کے بھی رسول ہیں آقا تو ہرنی کے بھی رسول ہیں محبوبِ خدا شمس و کمر کے رسول ہیں شنجر و حجر سے رسول ہیں اور ہاں ہاں کائنات کی ہر چیز زبانِ حال سے اعلان کرتی ہے دنیا والوں حضور زمین والوں کے بھی رسول ہیں آسمان والوں کے بھی رسول ہیں رب تعالی نے حضور کو کائنات کی ہر چیز کا رسول بنا کروے جا کریم آکھ علیہ السلام کی آمد سے قبل جو نبی آتا جو رسول آتا ایک علاقے کا نبی بن کر آتا ساری مخلوق کا رسول بن کرنا آتا ایک نبی جاتا دوسرا آتا دوسرا نبی جاتا تیسرا نبی آتا کائنات کی ہر چیز کو انتظار تھا ہمارے آتا کب آئیں گے ہمارے معوہ ملجا کب آئیں گے جب محروبِ خدا کی آمد ہوتی ہے کائنات کی ہر چیز خوشیاں بنا رہی ہیں اور زبانِ حال سے جون کے کہہ رہی ہے آمدِ مصطفیٰ مرحبا مرحبا اور کائنات کی ہر چیز یہ فقار رہی ہے فضلِ رب العلا اور کیا چاہیے ملگئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے جڑے بند سوتے بینظر محبت رنگولو سبحان اللہ اور اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہیں رب تعالیٰ نے ہمیں اس محبوب کی غلامی عطا فرمائی ہے جس محبوب کا امتی بننے کے لئے خدا کے نبی التجائے کرتے ہیں کریم آقا علیہ السلام سے پہلے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے جنوہ گریب ہوتی ہے ہر نبی ہر رسول نے محبوبِ خدا کی آمد کا اعلان کیا ہے حضور کی آمد کا تذکرہ فرمائے ہیں محبوبِ خدا علیہ السلام کی آمد کی ہشخبریاں اور بشار نے سنائی ہیں لیکن عزیزانِ گرامی یہ غلامانِ مصطفیٰ ہیں اگر ہم ساری زندگی اپنے رب کے اس احسان کا شکر ادا کرنا چاہیں کہ مالک نے ہمیں اپنا محبوب دیا ہے حضور کے اس احسان کا شکر ادا نہیں کر سکتے حضور کی غلامی میں مزہ کتنا ہے آقا کی غلامی میں ناز کتنا ہے اب ذرا میرے ساتھ چلے اور محبوب سے بولتے رہے سبحان اللہ ذکر محبوبِ خدا کی معفل ہے تاجدارِ ختمِ نبوبت کے ذکر کی معفل ہے اور احباب زندہ بیٹھے اور یقین جانیے ربِ کعبہ کے قسم یہ صرف سنی کا دل ہے سنی کی زبان ہے سنی کی آنکھیں ہیں اور سنی کا دل وہ ہے جو ذکرِ خدا سے مسرور بھی ہو جاتا ہے ذکرِ مصطفیٰ سے سرشار بھی ہو جاتا ہے اور سنی کی ہی زبان وہ ہے جو ذکرِ خدا پہ بھی بولتی ہے ذکرِ مصطفیٰ پہ بھی بولتی نظر آتی ہے حضور کی غلامی کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے اور حضور کی غلامی میں مزہ کتنا ہے میرے معبوب کی غلامی کا انداز کیا ہے حضور کی غلامی کا لطف کیا ہے مکہ تل مکرمہ کی سرزمی ہیں حضور کی غلام ہیں نام ہے حضرت زید بن حارسہ خدا کرے میں اپنی بات کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں اگر بات سمجھ آ گئی نا تو دل کی انگ انگ میں حضور کی غلامی کی جو خوشی ہے دوڑ جائے گی حضرت زید بن حارسہ ہیں اپنی علاقے میں رہتے ہیں اپنے باپ کی اکلوتے بیٹے ہیں حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ ہو کے جو باپ ہیں اپنے زمانے کا جاگیردار مالدار اور امیر ترین انسان ہیں زید چھوٹے بچے ہیں اپنے باپ ساتھ سفر پہ جاتے ہیں ڈاکوں نے رستے میں کافلے کو لوٹا مال بھی لوٹا بچوں کو بھی پکڑا منڈی میں جا کے بیچ دیا پہلے وقتوں میں جو ڈاکو ہوتے تھے وہ بچوں کو لوٹ لیتے بچوں کو جا کے منڈی میں بیچتے جانوروں کی طرح مویشیوں کی طرح منڈیوں میں بیچا جاتا اب حضرت زید بن حارسہ کو منڈی میں بیچا گیا قربان جاؤں زید میں تیرے مقدر پہ حضرت زید بن حارسہ بکتے بکاتے جس محقوب کی غلامی میں پہنچتے ہیں دنیاوں سے محمد عربی کہتی ہے اب بات سنیے گزرہ لطف آ جائے گا حضرت زید بن حارسہ کا باپ ہے اکلوتے بیٹے ہیں اپنی بیٹے کی محبت میں دن کا سورج چڑھتا ہے بریا کے روانے کو دیکھتے ہیں آنکھوں سے آنسوں بہاتے ہیں سبزے کو دیکھتے ہیں روتے ہیں اور کہتے ہیں دنیا والو میرا بیٹا زید مجھے دے دو مو مانگی قیمت لے لو حضرت زید کو کسی نے بتایا اور زید کے بابا زید کے والد کو کسی نے خبر دی اور زید بن حارسہ کے والد مبارک ہو تجھے تیرا بچڑا زندہ بھی ہے مکت المکرمہ میں مسلمانوں کے نبی احمد مصطفیٰ کی غلامی میں بھی ہے حضرت زید بن حارسہ کا باب اپنے سوائیوں پہ جانوروں پہ مال لادتا ہے قبیل والے کے چند موزز افراد کو ساتھ لیتا ہے مکہ کے سرزمین پہ پہنچتا ہے اب زندہ بندہ میری بات کو سنے اور اس جملے میں مجھے پتا چلے کہ کتنی توجہ ہے اور زندہ بندہ گولے گا حضرت زید بن حارسہ کا باب مکہ کے سرزمین پہ آیا کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی حضور کی بارگاہ میں سلام اقیدت بیش کیا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ زید بیٹا میرا ہے ساری دولت لے لیں مانگی دولت دیتا ہوں میرا بیٹا مجھے دے دو اس نادام کو پتا نہیں تھا جس نبی کو دولت کی بات کر رہا ہے جس نبی کو دولت کا لالچ دے رہا ہے خدا نے کونین بنائی ہے تو اسی محبوب کے قدلوں کے صدقے بنائیے جملہ سنیے گا اللہ سلامت رکھے جملہ سنیے گا حضرت زید بن حریصہ بیٹھے ہیں اب میرے محبوب کی شان رحمت اللہ علمی نے دیکھئے بحیلی کے تاجدار امام عشق و محبت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رزا خان فرماتے ہیں فرمائے میرے کریم اسی اگر قطران کسی نے مانگا دریاں بہا دیئے ہیں در بے بہا دیئے ہیں محبوب خدا فرمانے لگے اور زید کے بابا میں رحمت اللہ علمی نبی ہوں خدا نے مجھے رسول بنا کر بیجلا ہے اور میں جانتا ہوں ایک بات کی دل میں بیٹے کی محبت کتنی ہے جو تیرا بیٹا زید بیٹا ہے اس بیٹے کو لے جاؤ جانا چاہتا ہے میں محمد بھری میں دیتا ہوں حضرت زید بن حریصہ نے جب یہ جملہ سنا جلدی سے دوڑتے ہیں اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں حضور کے قدموں سے لپڑ جاتے ہیں رو رو کے کہتے ہیں آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نکال کون نظروں پہ چڑے دیکھ کے طلبہ تیرا ارز کرنے لگے یا رسول اللہ زندگی آپ کے قدمے میں گزارنی ہے آپ کی غلامی میں گزارنی ہے حضور یہاں سے جانا نہیں میرے محبوب حضرت زید کی زید کے باپ شمع لقت کرواتے ہیں حضرت زید کا باپ کہنے لگا زید بیٹے دیکھ تو صحیح وہاں تیرا گھر ہے یہاں تیرا گھر نہیں وہاں تُو آزاد ہے یہاں تُو آزاد نہیں وہاں تیری ماں ہے یہاں تیری ماں نہیں وہاں تیری بہن ہے یہاں تیری بہن نہیں وہاں تیرا گھر ہے یہاں تیرا گھر نہیں زید میرے ساتھ چلنا وہاں تُو آزاد ہے یہاں تُو آزاد نہیں حضرت زید بن حارسہ کے جمعہ سن کے ہر جندہ بندہ جھن کے وہ لے گا حضرت زید بن حارسہ ہاتھوں دماغتے ہیں کہاں ابا چلے جائیے جو ماں میری محبت میں اس کے بھاتی ہے اس ماما کو سلام کہنا بہنہ کو پیار دینا کہاں بیٹے میرے ساتھ کیوں نہیں جانا چاہتے وہاں تیرا گھر ہے یہاں تیرا گھر نہیں وہاں تیری ماں ہے یہاں تیری ماں نہیں وہاں تم آزاد ہے یہاں تم آزاد نہیں حضرتِ سید منحور سے کہنے لگے بابا چلے جائیے اممہ کو سلام کہنا بہنہ کو پیار دینا لیکن بابا سنیے وہ مزا تیرے گھر کی ازادی میں نہیں ہے جو زیاد کو محمد کی غلامی میں ملا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہو مقام نحامد کے قریب سے گزرتے ہیں آنکھوں سے زاروں کتار اچھتوں کے لڑیاں بہنے لگی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہو سے یاران مصطفیٰ کہنے لگے اے عمر بڑے بڑے اسلام سے کٹھن مرحلے آئے لیکن تیری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے عمر بات کیا ہے آج تیری آنکھوں سے آنسو دے رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آنکھا تو نے خرید گرہ نمون کر دیا حضرت عمر بن خطاب کہنے لگو یارو وہ میدان دیکھ رہے ہو اس میدان میں میں عمر اونٹ چراتا تھا پانچ سات اونٹ ہوتے ایک اونٹ کو پکڑتا دوسرا باگ جاتا دوسرے کو پکڑتا تیسرا باگ جاتا عمر بن خطاب کا بیٹا مجھے پکڑ کے اور کہتا عمر زمانے کا پہلوان بنا پھرتا ہے چاند اونٹ لیند میں نہیں لگتے حضرت عمر بن خطاب فرمانے لگے یارو ایک وقت وہ تھا اونٹ سنبالے نہیں جاتے تھے جب سے عمر بن خطاب مصطفیٰ کی غلامی میں آئے ہیں اکیلا عمر ہے اٹھائیس لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کر رہا ہے حضور کے صحابی حضرت سفینہ ہے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ اسلام کی فتوحات شروع ہوتی ہیں فتوحات ہوتے ہوتے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ آپ لشکر کے کمانڈر ہیں لشکر کے چیف ہیں لشکر کے سپا سالار ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ ایک جنگل میں پہنچتے ہیں شیر انسانیت کے بو سنگتے سنگتے حضرت سفینہ کے قریب پہنچا اب دیکھنا غلام مصطفیٰ کی شان کیا ہے حضور کی غلامی میں منزہ کتنا ہے حضور کی غلامی میں ناز کتنا ہے حضرت سفینہ اس جنگل میں پہنچے شیر انسان کی بھو کو سنگتا سنگتا حضرت سفینہ کے قریب آیا اب جملہ سننا حضرت سفینہ شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگے جنگل کے بادشاہ سن کونین کے مالک مختار محمد عربی کا غلام سفینہ ہوں یہ جملہ کہنے کی دیر تھی اور اصحاب سجر نے لکھا ہے شیر جنگل کے بادشاہ حضرت سفینہ پہ حملہ کرنے آیا اپنی دن کو جھکا لیا گردن کو جھکا لیا روخ مور لیا جب تک حضرت سفینہ نے جنگل پار نہیں کیا اس وقت تک حضرت سفینہ کی آگے آگے چلتا رہا ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آقا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا عزیز آنگرامی آج کس پر نور محول میں آج کس مقدس اور پاکیزہ مکن میں دو باتیں کرنی ہیں ایک بات کرنی ہے ختم نبوت کی جو میزوان محفل کے طرف سے مجھے موضوع ملا دوسری بات کرنی ہے کریم آقا علیہ السلام کے ملاد کے حوالے سے اگر آپ محباب کی توجہ ہے تو بات کرنا شروع کروں جڑا بندہ سلطہ بیٹھا وقوے سبحان اللہ تو جڑا جاگدہ بیٹھا وقوے سبحان اللہ ماشاءاللہ جاگدے بندے زیادہ بیٹھے ہیں تو عزیز آنگرامی توجہ ہے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی زندہ با زندہ با اب پہلی بات کرنے لگا ہوں ختم نبوت کی تاجدار ختم نبوت اللہ اسلام ادرک تاجدار ختم نبوت زندہ با کریم آکھا علیہ السلام کے حدیث سنیں اب یہاں پہ چند ایک باتیں کرنے آپ کی توجہ کا تعلیم ہوں محبوبِ خدا علیہ السلام کا فرمان امام بخاری صحیح بخاری میں رکھتے ہیں محبوبِ خدا ارشاد فرماتے ہیں اور وہ جو پہلے حدیث پڑی اس حدیث کو پہلے شکل رکھنا چاہتا ہوں حضور نے فرما چھے چیزوں کی وجہ سے رب نے مجھ مصطفیٰ کو سارے نبیوں پہ فضیلت دی سارے رسولوں پہ فضیلت دی ان میں سے ایک کیا ہے فرمایا ختمہ بین نبیون فرمایا غلاموں اس کائنات میں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اور رسول آئی ہیں ان ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں اور رسولوں میں سے اب یہ جملے کی قدر کرنا ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں اور رسولوں میں سے جس نبی پہ جس رسول کے سر پہ رب نے ختم نبوت کا تاج سجایا ہے وہ میں ہی آمینہ کلال محمد عربی بن کیایا وَخُطِمَ بِيَنْ نَبِيُّونَ فرما رب نے مجھ پہ ختم نبوت کا سلسلہ بند فرما لیا ختم نبوت کا معنی کیا ہے بلکل سادہ سے انداز میں قیامت تک حضور کی آمد سے لے کر قیامت تک کسی بھی طرح کا کسی بھی انداز میں کوئی نبی نہیں آسکتا حضور کی ولادت سے لے کر صبحِ قیامت تک نہ زلی نہ بروزی نہ کانا نہ لنگڑا نہ لولا کسی بھی طرح کا کوئی بھی نبی قیامت میں آسکتی ہے حضور نے فرما میرے بعد نبی دوسرا نہیں آسکتا اب ختم نبوت کا حدیث پڑھوں حضور نے فرما کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں کی مثال ایک محل کی طرح ہے اب حضور نے مثال کے دیفرما ایک بندہ ہے ایک محل بناتا ہے فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ اب یہ جو قادیانی ہے یہ یہ بدبخت کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ محل مکمل ہو گیا لیکن محل کو جب مکمل کرتے ہیں تو محل پر سیمنٹ کے ساتھ پلسٹر بھی تو کرتے ہیں پیلے بھی تو رگاتے ہیں رنگ و روگن بھی تو کرتے ہیں تو ہمارا مرزا محل کی اینٹ نہیں ہے ہمارا مرزا اس محل کی زیب و زینت ہے ہمارا مرزا اس محل کا رنگ و روگن ہے ہمارا مرزا اس محل کا سیمنٹ اور ریٹ ہے میں نے کہا ندا تُنہے حضور کا فرمان سنا ہے صحیح نہیں سنا محبوبِ خدا ارشاد فرماتے ہیں جس مندے نے محل بنایا ہے اس محل کو حسین بھی بنایا ہے جمیل بھی بنایا ہے اس محل میں نہ سیمنٹ کی ضرورت ہے نہ پینٹ کی ضرورت ہے نہ کسی طرح کے ٹائل اور پتھر کی ضرورت ہے بنانے والے نے کمال کر دی حج کر دی فرمایا ایک اینٹ کے جگہ خالی رکھ دی فرما ایک کونے سے ایک اینٹ خالی ہے بڑی بڑی دور سے لوگ آتے ہیں یار اس مندے نے محل بنایا بڑا شاندار ہے بڑا کمال کا محل ہے اب اس حدیث کو سمجھنا ذرا بڑا محل ہے بڑا کمال کا محل ہے حضور فرماتے جو بھی آتا ہے اس محل کے اردگرد گھونتا ہے جدر بھی دیکھتا ہے با کمال ہے بے مثال ہے آقا فرماتے جب اس ایک اینٹ کی جگہ پہ لوگ آتی ہیں تاجب کرتے ہیں یار اس مندے نے اتنا محل بنایا اے کاش اس ایک اینٹ کی جو جگہ خالی اس کو بھی پر کر دیتا تو محل میں جگہ کتنی ہے ایک اینٹ کی محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَلَّبْنَةُ مِنْهَا فرمائے قیامت تک آنے والے غلاموں سنو اس محل میں فرمائے محل کوئی عام نہیں ہے اس محل کی مثال دی ہے وہ محل نبوت کا محل ہے اس محل میں جو ایک اینٹ کی جگہ ہے فرمائے اگر آپ نے مجھ مصطفیٰ کو بیج کر نبوت کا محل مکمل فرما دی ہے میں نے کہا عزیز آنے گرامی جب نبوت کے محل میں ایک اینٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے تو قادیان کا گندہ روڑا کیسے لگ سکتا ہے کریم آقا علیہ السلام کا دوسرا فرمان امام مسلم صحیح مسلم میں لکھتے ہیں امام بخاری نے اس حدیث کو لکھا اور یہ حدیث بڑی شاندار ہے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے غلاموں کو بڑا خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں محوبِ خدا ارشاد فرماتے غلاموں قیامت کا دن ہوگا سارے نبی سارے رسول میدانِ معاشر میں جمع ہوں گے میدانِ معاشر میں اکٹے ہوگے حضور فرماتے جب میں میدانِ معاشر میں آوں گا سارے نبی سارے رسول میدانِ معاشر میں مجھ مصطفیٰ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اب صحیح بخاری کے دوسری حدیث پڑھے اس حدیث کو مکمل کرنا چاہتا ہوں حضور فرماتے سارے نبی کھڑے ہیں سارے رسول کھڑے ہیں سارے نبی استقبال کے لیے سارے رسول استقبال کے لیے محبوبِ خدا فرماتے ہیں میں خدا کے عرش کے نیچے سجدے میں سر جھکا دوں میرا رب فرمائے گا ارفانہ سکا سل تُوتا وَشْفَةُ شَفَّةُ محبوب آج سر اٹھائیے سوال کیجئے عطا کیا جائے گا سفات کیجئے قبول کی جائے گی کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میدانِ محسر میں جب اپنے رب کے عرش کے نیچے میں مصطفیٰ سر کو جھکاؤں گا علامہ خازن تفسیر خازن میں لکھتے ہیں حضور نے فرمایا قیامت کے دن میدانِ محسر میں اس وقت تک اپنے سر کو نہیں اٹھا لوں گا جب تک اپنے آخری گناہگار کو جہنم سے بکشوا کے جنت میں نہ لے جاؤں اب حضور فرماتے ہیں میدانِ محسر میں سارے نبی ہیں سارے رسول ہیں سارے امتیں کٹی ہو کر حضرت عیسی علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عیسی علیہ السلام فرمائے ادھابو الہ غیری حضرت موسی علیہ السلام کی بارگاہ میں ادھابو الہ غیری حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ادھابو الہ غیری آج ہم نہیں آج جس کی شفاعت قبول کوئی جائے گی دنیاوں سے محمد عربی کہتی ہے آج مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں چلنا ہے حضور فرماتے ہیں سارے نبی سارے رسول سارے نبیوں اور سارے رسولوں کے امتیں میدانِ معاشر میں میری بارگاہ ہمیں آ جائیں گے اب قیامت کے دن جو نعرہ لگے گا قیامت کے دن نبی جو صدا لگائیں گے قیامت کے دن رسول جو نعرہ لگائیں گے قیامت کے دن نبیوں کے امتیں رسولوں کے امتیں جو نعرہ لگائیں گی وہ نعرہ کونسا ہے حضور فرماتے ہیں میدانِ ماشر میں سارے نبی سارے رسول سارے نبیوں کے امتیں اگر کوئی نعرہ لگائیں گی تو وہ مجھ مصطفیٰ کی خطوے نموت کا نعرہ لگائیں گی انداز کیا ہے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرما یقولون انت خاتم الانبیاء حضور فرماتے ہیں سارے نبی سارے رسول کہیں گے انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء حضور آپ رب کے رسول ہیں اور ختم نبوت کا تاج بھی رب نے آپ کے سر پہ سجا دی جائے یہ ختم نبوت کے والے سے آخری حدیث پر نہ چاہتا ہوں رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سیاتی سلاسونہ قذابون فرما غلاموں میرے بعد تیس جھوٹے آئیں گے دعویٰ کریں گے ہم نبی ہیں آقا نے ارشاد فرمایا جھوٹے تو ہو سکتے ہیں نبی محبت سے بولیں جھوٹے تو ہو سکتے ہیں نبی باعداد رسول حاشمی کوئی نبی نہیں باعداد رسول حاشمی باعداد رسول حاشمی کوئی نبی نہیں عزیز آنگرام حضور کے پانک زمانے میں دو بدبخت مردوں نے نبوت کا اعلان کیا اسود انسی اور مسلمہ قذاب مسلمہ قذاب نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک خط بھیجا اور اس نے اس خط کی تحریر کا مفہوم کیا کہنے لگا کہ اے محمد صل اللہ علیہ وسلم میرے صلت مہادہ کریں جب تک آپ زندہ ہیں آپ نبی جب تک میں زندہ میں نبی آپ کے وصال کے بعد میں نبی دوسرا مہادہ اس نے کہا کہ یہ کریں کہ جس علاقے میں آپ ہیں اس علاقے کے آپ نبی جس علاقے میں میں ہوں اس علاقے کا میں نبی بات سمجھ آ رہی ہے مہنو نا دے ترنم آ دے نام شیر ترنم جی پڑھنے نے گلنا سیدھیا سیدھیا کرنی ہے توجہ ہے سنن دا موڑت محبت رہا فرماؤ جا سبحان اللہ اللہ اسلام اندر کے توجہ اندر بیٹھے ہو محبت سے بولو ذرا سبحان اللہ مسلمہ قذاب نے حضور دی بارگاہ دے اندر رکا بیجیا مہادہ کرو جس علاقے دے جس علاقے دے تس ہی اس علاقے دے تسا نبی جس علاقے میں اس علاقے دا میں نبی یا جدو تک تسا زندہ تسی نبی تو اڑے بھی سال تو بعد میں نبی احادیث میں آتا ہے رسول خدا علیہ السلام کے مقدس ہاتھوں میں کھجور کی خوشکٹہ نہیں تھی کریم آقا علیہ السلام کا چہرہ انور متغیر ہو گیا حضور نے فرما مسلمہ تو نبوت کی بات کرتا ہے میں محمد تجھے اس کھجور کی خوشکٹہ نہیں کبھی مالک نہیں بنا ہوگا کریم آقا علیہ السلام نے ایک چھٹھی لکھی فرمایا کہ مسلمہ سن کائنات میں تجھ سے جھوٹا کوئی نہیں مجھ مصطفیٰ سے سچا نبی اور سننا ذرا اگلہ انداز سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ غلاموں کون ہے جو میری چھٹھی کو لے کر مسلمہ کے دربار میں جائے مسلمہ کے پاس جانا موت کو گلے سے لگانے کی بات ہے مسلمہ کے دربار میں جانا اپنی موت کو لبے کہنے والی بات ہے اب ذرا منظر دیکھے گا صحابہ فرماتے سارے صحابہ بیٹھے ہیں مدینہ کی گلی بزاروں میں ایک صحابی ہیں اپنے سر پر کھجوروں کا ٹوکر رکھ کے مدینہ کے گلی بزاروں میں کھجوریں بیچتے ہیں جب حضور علیہ السلام نے پوچھا نا تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کے موں میں کھجور تھی جلدی سے ہاتھ کھڑا کیا یا رسول اللہ آپ کا رکم ہے پوچھا ہوں گا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کے موں سے کھجور بھی گر گئی صحابہ نے کہا حبیب تُو نے جلدی کر لی تجھے مصطفیٰ کی بارگاہ کا عدب نہیں آتا حضرت حبیب بن زید کہنے لے گئے یارو بات سنو آج تو حضور کے نام پر قربانی دینے کا وقت آیا تھا میں کھجوریں کھاتا رہ جاتا بازی کوئی اور لے جاتا میری زندگی کا فائدہ کیا ہے حضرت حبیب بن زید کون ہیں کس ماں کا دودھ بیا ہے حضرت حبیب بن زید وہ ہیں اب حبیب بن زید کے ماں کا ذکر سنیں ذکر جمیر تذکر حسین سنیں حضرت حبیب بن زید کی ماں حضور کی وہ مجاہدہ غلام ہیں کریم آقا علیہ السلام کی وہ عظیم و شان غلام ہیں اہد کا میدان ہے محبوب خدا علیہ السلام کے عظمت و شان کی خاطر اسلام کے سر بلندے کی خاطر اہد کے میدان میں حق اور باطل کے دمین لڑائی جاری ہے حضرت عمی امارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حبیب بن زید کی ماں ہیں حضرت حبیب بن زید کے ایک اور بھائی ہیں جو اہد کے میدان میں ہیں کریم آقا علیہ السلام کا تحفظ کرتے کرتے جسم پر اتنے تیر لگے اتنے نیزے لگے اتنے زخم ہو گئے حضرت حبیب بن زید کے بھائی حضرت عمی امارہ کے بیٹے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے میدان اہد میں گر گئے قریب سے امہ بھاگ رہی ہے امہ زخمیوں کے مرحم پٹی کرتی ہے کسی زخمی کے مرحم لگاتی ہیں کسی زخمی کو پانی ملاتی ہیں حضرت عمی امارہ نے جب دیکھا میدان اہد میں محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت پہ دشمنوں نے حملہ کر دیا تیروں کے بارش آ رہی ہے حضرت عمی امارہ قریب سے دوڑ کے حضور کے تحفظ کے لئے جا رہی ہیں پاس بیٹا لیٹا ہے یارو قربان جائیں اس ہمہ پہ قربان جائیں اس ہمہ کشک مصطفیٰ پہ بیٹا زخموں سے چور رہے ہیں زخموں سے درب رہا ہے عمی امارہ قریب سے دوڑ رہی ہیں حضرت عمی امارہ کے بیٹے کہنے لگے اممہ مجھے پانی تو پلائیے ماں کہنے لگے بیٹے تیرے نبی کی عزت پہ حملہ ہو رہا ہے ہمارے محبوب کی جان کو خطرہ ہے اور میں تجھے پانی پلاؤں ماں کہنے لگے بیٹے اٹھ محبوب کی عزت کے لئے نکل اگر آج تیرے ہوتے ہوئے میرے محبوب کو کسی طرح کیونقصان ہو گیا تیری اممہ تجھے اپنا دودھ نہیں معاف کرے گی سمجھ آرہی میری باتوں کی حضرت عمی امارہ جب احد فتح ہو گیا کریم آپ کا علیہ الصلاة والسلام ارسط فرماتے ہیں غلاموں احد کے میدان میں میں نے اپنے دائیں دیکھا ہے اپنے بھائیں دیکھا ہے اپنے شام نے دیکھا ہے حضور کس مجہدہ کے نام پہ محبتہ سے بورنا حضور نے فرمایا غلاموں احد کے میدان میں جب کافر تیر برسار ہے تھے میں نے سامنے بھی دیکھا دائیں بھی دیکھا بھائیں بھی دیکھا حضور نے فرما غلاموں جدر بھی دیکھتا ہوں امہ امارہ ہاتھ میں تلوار لیے تمہارے نبی کی افاظت کرتے نظرات یہ حضرت امہ امارہ ہے حبیب بن سید ریسمان کا دودھ پیا ہے حضرت حبیب بن سید مسیلمہ کے دربارے میں جاتے ہیں مسیلمہ نے اپنے سارے ہواریوں کو بلایا تحت سجایا سمجھا ہے کہ ماذا اللہ مسلمانوں کے نبی ڈھر گئے مسلمانوں کے نبی نے بات مال لی اسے یہ پتہ نہیں ہے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈڑھتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پروان ہی کرتے حضرت حبیب بن سید سے کہنے لگا اے حبیب بتاں تیرے نبی نے لکھ کے کیا بیجا ہے حضرت حبیب بن سید فرمانے لگے میرے نبی نے لکھا یہ ہے مسیلمہ یہ جملہ سننا نبی کی شان میں ختم نبوت کے پہلے شہید کا حضرت حبیب بن سید نے کہا مسیلمہ میرے نبی نے لکھ کر بیجا ہے پوری قائنات میں تجھ سے جھوٹا کوئی نہیں اور میرے نبی محمد سے سچا نبی ہاں مسیلمہ نے جب یہ سننا تو غصے سے لال پیلا ہو گیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا میں نبی ہوں حضرت حبیب بن سید فرمانے لگے مجھے سنائی نہیں دیتا کیا بقبہ کو ہرتائے حضرت حبیب بن سید سے مسیلمہ shots اے حبیب بن زید محمد خدا کے نبی ہے حضرت حبیب بن زید مسکراکہ فرمانے لگے یہی تو مجھے سنائی دیتا ہے اب حبیب بن سید نے پھر کہا بتا میں نبی ہوں مسیلمہ بتا Gunajah جب حبیب بن زید سے پوچھا تو حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے مجھے سنائی نہیں دیتا کیا بکباس کرتا ہے مصنف ابن عبی شعبہ میں اس حدیث کا ذکر موجود ہے مسلمہ قصداب نے حضرت حبیب بن زید کے دونوں بازو کاٹے حضرت حبیب بن زید کے دونوں ٹانگیں کاٹی حضرت حبیب بن زید سے کہنے لگا ہے حبیب بن زید سن ایک بار مجھے نبی مان لے جان بخش دوں گا چھوڑ دوں گا انا پہ آ گیا حضرت حبیب بن زید کے لگے ظالم سن ہم نے تو یہ کلمہ پڑھ رکھا ہے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فیدا نبس ایک اچھاں دو جہاں فیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں اور حضرت حبیب بن زید کہنے لگے شراب اس کے احمد میں کچھ ایسی کیفہ مستی ہے جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے عزیزان اگرامی ختم نبوت کا مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے ختم نبوت کا مسئلہ اسلام کا سب سے حساس مسئلہ اسلام کا سب سے عظیم مسئلہ ہے حضرت حبیب بن زید نے حضور کی ختم نبوت کی خاتر اپنے دونوں بازو کٹوائی اپنی دونوں ٹانگیں کٹوائی مسیل مکہ صاحب نے حبیب بن زید کی آنکھوں کو نکالا حضرت حبیب بن زید کی زبان کو کٹا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی گردر کو تن سے جدا کیا کریم آنکہ علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی محبوب خدا علیہ السلام کی چشمان مقدس یہاں سجھاری ہیں حضرت حبیب بن زید کی غلامی کا اور حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی ختم نبوت میں جب کہنا دیا حضور اپنے غلام کے لئے ہاتھ اٹھا کے بخشش کی دعا فرما رہی ہے اور حضرت حبیب بن زید نے قیامت تک آنے والے حضور کے غلاموں کو بتایا اور مصطفیٰ کے غلاموں نبی کی ختم نبوت بھی حملہ ہو جائے تم نارے لگاتے رہو نبی کی ختم نبوت بھی حملہ ہو جائے تم لنگر کھاتے رہو نبی کی ختم نبوت بھی حملہ ہو جائے حبیب بن زید فرمانے لگے اوہ مصطفیٰ کے غلاموں نبی کے غلام کی شہادت سے صدق سیکھو جا پتا کہ تم زندہ ہو کسی میں جررت نہ ہو کہ نبی کی ختم نبوت پہ ہاتھ بھی ڈال سکھیں اور عزیز آنے گرامی ختم نبوت کا مسئلہ کتنا حساس ہے رت وجہوں سے سنیں مسیل مکہ زباز نہیں آیا ساٹھ ہزار مختلف روایت ہے چالیس ہزار ایک روایت میں ستر ہزار کا لشکر لے کر مدینہ صدوری امامہ کے میدان میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فتنہ افتداد موجود ہے فتنہ ملکرین زکاة موجود ہے اسلام کو بڑے بڑے فتنوں کا سامنا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کے دور حکومت میں مسیل مہائے ستر ہزار کا لشکر لے کر کہنے لگاؤے مسلمانوں یا تو میرے ساتھ جنگ کرو یا مجھے نبی مانو حضرت حبیب انزید کی شہادت کے بعد اب دیکھیں حضور کے غلاموں کی شہادت کا انداز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ نے خود قانون بنایا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ جو اصحابِ بدر ہیں وہ کبھی کسی جنگ میں نہیں جائیں گے اصحابِ بدر مسلمانوں کے لئے تبرک ہے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا حضور کی ختمِ نبوت کا مسئلہ ہے بدری صحابہ بھی جائیں گے اور آپ نے اعلان فرمایا فرمایا پورے مدینے میں ایک بھی مرد یا ایک بھی نوجوان ابو بکر کو نظر نہ آئی حضرت ابو بکر صدیق خود بھی گئے مسلمہ قذاب کے خلاف لڑائی ہوئی کئی ہزاروں کے تعداد میں حضور کے غلاموں نے کافروں کو مارا مسلمہ قذاب کو شکست دی اور ختمِ نبوت کا مسئلہ ہے ایک جملے سے سمجھانا چاہتا ہوں کریم آقا علیہ السلام کے ساری زندگی میں جتنے بھی غزوات ہوئے اسلام کے شہیدوں کی تعداد دو سو انسٹھ ہے دو سو ایک ختمِ نبوت کی خاتر کریم آقا علیہ السلام کے جن صحابہ نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے نو سو سے زیادہ حضور کے صحابہ ایک جنگ میں شہید ہوئے ہیں سانے سانت سو کے قریب حافظِ قرآن صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتایا فرما حضور کے غلاموں جب تک تمہارے بدن میں جان ہے نبی کی ختمِ نبوت پر حملہ ہو جائے تمہیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے اور حضور سید پیر محرِ علیشہ صحابہ مرزا کہانے کے زمانے میں آئے نا جملے سننے درہ ختمِ نبوت کو انوانے پر آخری دو تین جملے رہ گئے پیر سید محرِ علیشہ صاحبہ نے فرما ہوئے کہانے ایک ٹیبل کو پر کلم تُو بھی رکھ کاغذ تُو بھی رکھ توجہ ہے سارے زندہ بیٹھے ہو محبت سے بولو ذرا سبحان اللہ اللہ اسلامت رکھے پیر سید محرِ علیشہ نے فرمایا فرمایا ہو کانے ایک ٹیبل پر کلم تُو بھی رکھ کاغذ تُو بھی رکھ دوسرے پر کلم محرِ علی بھی رکھتا ہے کاغذ محرِ علی بھی رکھتا ہے کانے تُو لکھتے میں نبی ہوں کلم سے کہا کہ کلم لکھے میں نبی ہوں اور میں محرِ علی حضورﷺ کے غلام ہوں میں کلم سے کہتا ہوں کلم لکھ محمدِ عربی خدا کے سچے نبی اور ختمِ نبوت کا تاج پہننے والے جس کی کلم نے لکھ دیا وہ سچا جس کے کلم نے لکھ دیا وہ سچا مرزا کانہ میدان میں نہیں ہے اس کو پتا تھا میں تو ہونج اٹا نکلی ہوں مجھے تو بنایا گیا ہے حضرتِ سیدنا پیر میرے علی شاہ صاحب سے پوچھا گیا پیر جی بہت بڑا دعویٰ تھا اب جمعہ سن کے لئے ہر پت بندہ بولے پیر جی کلم نے خود لکھنا تھا کاغذ میں خود چلنا تھا بہت بڑا دعویٰ ہے پیر سید محرِ علی شاہ فرمانے لگے جلیو تمہیں پتا نہیں ہے میرے محبوب نے محرِ علی سے فرمایا ہے محرِ علی تم میری ختمِ نبوت دہرہ دے رہا ہے جو تیری زبان سے نکلے گا خدا ویسے کرتا جائے گا اور پیر سید محرِ علی شاہ فرمانے لگے فرمایا اگر حضور کی ختمِ نبوت کے لئے محرِ علی کو مردہ زندہ کرنا پڑتا تو محمد کا غلام مردہ بھی زندہ کرنے لکھا دیتا اللہ اکبر زندہ آباد زندہ آباد لبیت يا رسول اللہ لبیت 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 يا رسول اللہ محرِ لبیت محرِ علی شاہ فرمانے لگے محرِ اللہ باعداد رسولِ حاشمی کوئی نبی نہیں باعداد رسولِ حاشمی کوئی نبی نہیں پیر سید محرِ علی شاہ صاحب فرمانے لگے فرمایا جو نبی کی ختمِ نبوت پہ کام کرتا ہے نا حضور کا ہاتھ اس کے پشت پہ ہوتا ہے نوجوانوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں مسئلہ کے حقہ حل سنت و جماعت کی ماتھے کا جھمر مسئلہ کے حقہ حل سنت و جماعت کی چمکتے ستارِ عظیم علامہ آپ سب سے ہاتھ باندھ کے محرِ ملادِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اتقاضہ پیش کر رہا ہوں جب تک زندگی ہے حضور کی ختمِ نبوت پہلا دو نبی کی ختمِ نبوت کے بارے میں پڑھو حضور کی ختمِ نبوت کے بارے میں سیکھو اور مصطفیٰ کی امت کو نبی کی ختمِ نبوت کا پیغام پہنچاؤ اور گر گر میں ہر بچے اور ہر جوان تک یہ بات پہنچا دو حضور کے بعد قیامت آ سکتی ہے لیکن کوئی دوسرا نبی اور بریلی کے تاجدر امام حمد رضا خان نے یہی تو فرمایا تھا فرمانے لگے سب سے اولا ہو اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہو اولا ہمارا نبی اپنی مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی مجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں شمہ وہ لے کر آیا ہمارا نبی جن کے تلو کا دوبر ہے آوے حیاء ہے وہ جانے مسیحہ ہمارا نبی جن کے تلو کا دوبر ہے آوے حیاء ہے وہ جانے مسیحہ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی قرن و بدلی رسولوں میں ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اونچوں سے اونچا ہمارا نبی سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے اون اچھوں سے اچھا ہمارا نبی اب ہاتھ اٹھا کے بولنا کہ ملکے کونے نبے انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا تاجداروں کا آقا اور آبے کوسر پیئیں گے تو صرف اس لیے اور جو جب پینا چاہتا ہے وہ بولے آبے کوسر پیئیں گے تو صرف اس لیے آبے کوسر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیالہ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی اور امام عشق و محبت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی ودت امام احمد رزق خان علی رحمہ سے پوچھئے بابا جی مجھا کیا ہے ساری زندگی کیسے گزاری برینی کے تاج در فرمانے لگے زندگی گزارنی ہے تو ایسے گزارو اور برینی کے تاج در نے فرمایا آلہ حیرت امام احمد رزق خان فرمانے لگے نعمتیں بانٹتا دس سنت وزی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دھان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد ماہ گچھے کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مانے گیا اور امام احمد رزق خان سے پوچھتے ہیں بابا جی بتائیے تو صحیح زندگی گزارنی کیسے ہے برینی کے تاج در فرمانے لگے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا عزیز آنے کرامی ختم نبو پت پہ بات کرنی تھی ابھی جو دوسرا موضوع شروع کرنا تھا نورانیت مصطفیٰ شروع کر کے موضوع کو دورا چھوڑ دوں اس سے بہتر ہے کہ موضوع کو شروع نہ کیا جائے میرا وقت اختدام کے پوچھنے کے بلکل قریب ہے آج کی صدیم مشان محفظ ذکر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے منات کو جو مقصد ہے ساری زندگی بس ایسے گزارو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام یارو بابا جی آلہ حضرت امام عمد رضا خان تو کئی برس بید گئی اس صدی کے عظیم مجدد ٹامگو سے مذہور حضور بابا جی خادم حسین رضوی کہا بابا جی بات کیا ہے برطانیہ میں جہاں پہ تھنڈکی تھنڈک ہے جہاں پہ انگریز ہیں جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے بابا جی وہاں پہ بھی اسلام کی حرارت میں لوگ تڑکتے ہیں زیارت کر کے آنکھوں سے عشق بہاتے ہیں اور آپ کے نعرے لگاتے ہیں بابا جی کی قبر سے صدا آتی ہے انہیں جانا انہیں مانا نرکھا غیر اسے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا عزیزہ نگرہ میں میرا موضوع مکمل تقریر مکمل آخری حدیث سننے جیئے اور حضور کے ملاد کا سب سے بڑا جو تقاضی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے عملوں کو سمارا جائے وہ چاہے میں ہوں چاہے آپ میں چاہے ہمارے علماء ہیں نبی کا ملاد ساری رات کریں عشق کے نماز نہیں پڑی تو حضور کی غلامی کا حق ادا نہیں کیا دو دو بجے تک حضور کی ذکر کی معفل سجائی سناخانی ہوئی صبح اٹھ کے فضل نہیں پڑی تو معفل کا حق ادا نہیں ہوا حضور نے امت کو دو چیزیں دی ہیں قرآن اور نماز حضور کی امت نہ قرآن کے قریب ہے نماز کے قریب ہے تو حضور کے ملاد کا سب سے بڑا حق یہ ہے گلیاں سجانا فرض نہیں ہے سجاتہ خود بھی ہوں گر سجانا فرض نہیں ہے سجاتہ خود بھی ہوں محلے سجانا فرض نہیں ہے سجاتہ خود بھی ہوں نبی کے عشق کی محافل سجانا فرض نہیں ہے سجاتہ خود بھی ہوں عزیزانِ قرآن بھی حضور کے ذکر کے لیے گلیوں میں نکل کر نبی کے نالے لگا کر حضور کی آمد کا جسد منانا فرض نہیں ہے مناتا خود بھی ہوں لیکن نماز فرض ہے روزہ فرض ہے حضور کے قرآن کی تلاوت کرنا ضروری ہے نماز نہیں پڑی کوئی فیدہ نہیں میری گلیے سے جانے کا زکاة نہیں دی پورا سال حضور کے ملاد پہ ہزاروں خرچ کر دیں کوئی فیدہ نہیں سود کا کاروبار ہے نبی کے ملاد پہ لنگر کی دے گئے چل رہی ہے کوئی فیدہ نہیں بات اگرچہ کڑی بھی کر رہا ہوں لیکن عزیزانِ گرامی ماغلت کے ساتھ سچائی ضرور ہے دوئی اگرچہ جتنی کڑی بھی ہوتی ہے میں حرام کا کاروبار کروں سودی کاروبار کروں نبی کا ملاد آجے دے گئے مناؤں اور دے گئے بنا کر حضور کے غلاموں کو کھلا دوں کہوں میں غلام مصطفیٰ ہوں یا میرا کردار بتا رہا ہے میں محمد کا غلام نہیں ہوں نماز میں نے پڑھوں روزہ میں نہ لکھوں رمضان کے مہینے میں دنوں کو ہٹا کٹا ہو کہ کھاتا میں ہوں نبی کے ملاد میں گلی سجا کے گر سجا کے ملاد پر پھول پتیاں نچھاور کر کے کہوں نبی کے غلاموں اے نبی کے غلام ایسا نہیں بنا جاتا نبی کی غلامی میں حضور کی بات مانی جاتی ہے جس طرح حضور کی ذات سے پیار ضروری ہے اسی طرح حضور کی بات سے بھی پیار ہے لجپا نبی محبوب خدا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا توجہ ہے بات سمجھا رہی میری یہ ملاد کا مقصدہ حضور سے محبت کی جائے اور حضور سے محبت کا سب سے پہلے تقاضی یہ ہے نبی نے جیسے فرمایا ویسے کیا جائے ملاد ضرور بناو محفنے ضرور سجاؤ محلے گلیاں ضرور سجاؤ حضور کے نام کے جلوس سنو نکالو لیکن خدا کے لئے نمازی بنو نمازی بنو حضور کی غلامی میں آ جاؤ ایک جملہ کائن لگاؤں پڑی جمہ داری سے علماء موجود ہیں رب کعبہ کی قسم اگر ہر سنی بات شرہ بن جائے اپنے آپ کو حضور کی غلامی میں ڈھال لے احکامات خداوندی پر عمل شروع کر دیں رب کعبہ کی قسم ہر سنی چلتا پھرتا جنتی نظر آئے اے عقیدہ سچا ہے تو سنی کا مسلک سچا ہے تو سنی کا نظریہ سچا ہے تو سنی کا سوچ ٹھیک ہے تو سنی کی اگر کسی سے سنی کو عشق ہے تو محمدی عربی سے ہے سنی کے عقیدے میں ولی بھی ہیں غوش بھی ہیں کتب بھی ہیں عبدال بھی ہیں شعبہ بھی ہیں نبی کے اہلِ بیت بھی ہیں یار ایک جملہ سن ہمارے پاس سب کچھ ہے خدا کے فضل سے عمل شروع کر دو چلتے پھرتے جنتی بن جاؤں گے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جو آخری حدیث ہے نراستہ نہیں ہو گئے وہ بھی جو دمینوں کی کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما فرما غلاموں میدانِ معصر سجائے اور یہ حدیث سننا جانا سمجھ آئے گی آپ کو سرکار نے صحابہ سے پوچھا مانی المفلس امام احمد بن حنبل اس کو اپنی مسند میں لکھتے ہیں فرما غلامہ بتاؤ مفلس کون ہے غریب کون ہے اگر اس حدیث کے پڑھنے سے پہلے مجھ سے کوئی پوچھتا تو میں بھی یہی جواب دیتا جو صحابہ نے دیا آپ بھی یہی جواب دیتے جو حضور کے صحابہ نے دیا غریب کون ہے جندہ کول پیسہ نہیں مار نہیں غریب ہے کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کی حضور جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے وہ بندہ غریب ہے کریم آقا علیہ السلام نے فرما غلاموں وہ بندہ غریب نہیں ہے عرض کے حضور پھر غریب کون ہے اب سنے جنا اور دعا کرو اللہ ہمیں اس غریبی سے بچا اللہ ہمیں اس غربت سے بچا عرض کے حضور غریب کون ہے کریم آقا علیہ السلام نے فرما قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا شخص آئے گا جس کے نام اعمال میں پہاڑوں کے برابر نیکی ہیں بڑی بڑی نیکیاں موجود ہیں بڑی نیکیاں کی صدقات و خیرات بھی کیے حج بھی کیے زکاة بھی دی روزے بھی رکھے نمازیں بھی پڑیں بڑی بڑی نیکیاں موجود ہیں یہ بندہ خدا کی بارگاہ میں فرمایا کچھ لوگ آ جائیں گے دارہ وحاظہ شاتم ایک بندہ کہے گا یا اللہ اس بندے نے دنیا میں مجھے مارا تھا دو جہا کہے گا یا اللہ اس بندے نے دنیا میں مجھے گالی دی تھی تیسرہ کہے گا یا اللہ اس بندے نے دنیا میں مجھ پہ تحمت لگائی تھی پتہ چلے کہ میں جڈہ وڈہ مرضی نمازی اگر میری زبان ٹھیک نہیں تھے فیدہ میرے عمل ٹھیک نہیں تھے فیدہ ضائع ہو جائے گا سب ایک بندہ یا رسول اللہ اس نے مجھے گالی دی دوسرا یا رسول اللہ اس نے مجھ پہ تعمت لگائی تیسرا یا رسول اللہ اس نے مجھے مارا ہے حضور فرماتے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس بندے نے تم پہ ظلم کیے فرشتو اس نیک بندے کی نیکیاں ان حق داروں کو دے دو حضور نے فرماتے اس بندے کے نامہ اعمال میں پہاڑوں کے برابر نیکیاں تھی کدھر گئی جن کو دنیا میں تنگ کرتا رہا وہ لے گئی کسی کو زبان سے تکلیف دی وہ لے گیا کسی کو مارا وہ لے گیا کسی پہ تحمد لگائی وہ لے گیا حضور فرماتے نیکیاں ہتم ہو گئی ابھی لوگ باقی ہیں رب فرمائے گا فرشتو ان بندوں کے گناہوں کو اس بندے کے پنڑے میں ڈال دو حضور نے فرمائے جس کے پاس صرف نیکیاں ہی نیکیاں تھی گناہ کوئی نہیں تھا اب اس وقت حالت یہ ہے کہ اس بندے کے نام اعمال میں گناہوں کا بوجھ ہے پاک محبوب رحمت اللہ علیہ امین آکے ارشاد فرماتے غلاموں اللہ فرشتوں سے فرمائے گا فرشتو اس بندے کو گسیب کے جہنگوں میں ڈال دو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں وجہ کیا بنی نیکیاں بڑی تھی پہاڑوں میں برابر نیکیاں نمازی بھی تھا روزے دار بھی تھا وجہ کیا تھی کبھی کسی کو زبان سے تکلیف دی کبھی کسی کو مارا کبھی کسی کو گالی دی کبھی کسی سے بغض رکھا کبھی کسی سے کینہ حسد انعاد رکھا حضور نے فرمایا غلاموں یہ ساری چیزیں جو ہیں نا اگر نیکیاں کر بھی لوگیں میدان معاشر میں ساری ختم ہو جائیں گے یار نبی کے ملاد کا پیغام یہ ہے عزیز آنے گرامی اگر نیکی کرنی بھی ہے نا کسی کو زبان سے تکلیف نہ دو کسی کو ہاتھ سے تکلیف نہ دو کسی پہ تعمت نہ لگاؤ کسی کو برا بلا نہ کہو بائدہ خداون دن میں دعا کرتے ہی اللہ رب العزت آج کے اس عظیم و شان پروگرام کے صدقے ہماری حاضری قبول فرمائے اور رب ذوالجلال ہم سب کو صحیح معنو میں حضور کی غلامی عطا فرمائے